باری حاجی سبو صدیق نے اپنی شگر فیکٹری پوری طرح سے بند کر دی یہ فیکٹری اتنی بڑی تھی کہ اس کے ذریعے بنائی گئی شگر پورے انگلینڈ میں استعمال کی جاتی تھی بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ باٹا کمپنی بھی مسلمانوں کی تھی جسے اصحیو گاندولن کے دوران ایک انگریز نے خرید لیا تھا آپ کو یہ جان کا شاید حیرانی ہو کہ بھغت سنگھ کا کیس لڑنے والا سخص بھی ایک مسلمان تھا بیرسٹر آصف علی نے بھغت سنگھ کا کیس تب لڑا جب کوئی بھی بھغت سنگھ کا ساتھ دینوں کو تیار نہیں تھا انقلاب زنداباد کا نعرہ دینے والے حسرت مہانی بھی ایک مسلمان تھے انہوں نے ہی بھارت کی آزادی کی روپ ریکھا تیار کی تھی اتحاسکاروں کے مطابق 1857 میں ہونے والے بھی دروہ میں پچاس ہزار علماؤں کو فاسی دی گئی اور لاکھوں مسلمان سریعام قتل کر دیے گئے 1857 میں دلی سے لے کر کلگتہ کی روڈ پر ایسا کوئی پیڑ نہیں تھا جس پر مسلم علماؤں کی لاشیں نہ ٹنگی ہو مسلمانوں نے ہی بھارت کی آزادی کے لیے پہلی جنگ لڑی محسور کے سلطان حیدر علی اور اس کے بیٹی ٹیپو بھارت کی آزادی کے لیے شہید ہونے والے پہلے سا سکتے مشہور کرانتکاری اسفاق اللہ خان سب سے کم عمر میں فاسی پانے والے بھارت کے پہلے ویکتی تھے بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ جائے ہند کا نعرہ ایک مسلمان عابد حسن صفانی نے دیا تھا یہ نعرہ آج بھی بھارتی سینہ اور ساج کی پرلالی میں سمان سروپ استعمال کیا جاتا ہے پھرنگے کا نرمار کرنے والی سریعہ طیب جی بھی ایک مسلمان تھی انہوں نے ہی بھارت کے راشتی دھوج کو ورطمان روب دیا تھا کانپور میں پیدا ہونے والے عظیم اللہ خان نے ہی مادر وطن بھارت کی جائے کا نعرہ دیا تھا جس میں بعد میں کچھ سامپردائک لوگوں نے ماتا شبد کو جوڑ دیا آپ کو یہ جان کر شاید حیرانی ہو کہ بھارت کا پہلا راشتی گیت عظیم اللہ خان نے ہی لکھا تھا بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ مولانا قاسم نانوتوی نے دارالعلوم دیوبند کی ستھاپنا انگریجوں کو بھارت سے نکالنے کے لیے کی تھی اس مدرسے کا مقصد دیس میں ایسے نوجوانوں کو پیدا کرنا تھا جو بھارت کی آزادی میں یوگدان دے سکیں ریشمی رمال اندولن کی شروعات کرنے والے مولانا محمود الحسن اور مولانا عبیداللہ سندھی دارالعلوم دیوبند کے ہی شاتر تھے مولانا عبیداللہ سندھی نے اس بہت چند ربوس کے ساتھ مل کر بھارت کی پہلی آئیستہائی سرکار کے ستھاپنا کی تھی اور وہاں بھارت کے پہلے گرامنطری بھی تھے آپ کو یہ جان کر شاید حیرانی ہو کہ مولانا محمود الحسن نے ہی 1920 میں گاندھی کو مہاتمہ کا لقب دیا تھا ان کا یہ نام اتنا مشہور ہوا کہ پوری دنیا میں گاندھی مہاتمہ گاندھی کے نام سے جانے جانے لگے محمود الحسن نے ہی حقیم ازمال خان کے ساتھ مل کر 1920 میں جامعہ میلیا اسلامی یونیورسٹی کی استھاپنا کی تھی تاکہ بھارتی اسی چھا تنطرکو انگریجوں کے چنگل سے آزاد کروایا جا سکے آپ کو یہ جان کر شاید حیرانی ہو کہ کالا پانی جیسی دردناک سجاؤں کو پانے والے 90 فیصد سے ادھک لوگ مسلمان تھے انڈمان نکوبار میں آج بھی سب سے زیادہ قبرے مسلمانوں کی ہیں مسلمانوں کے علاوہ دوسرے لوگوں نے کالا پانی سے بچنے کے لیے نہ صرف معافی نامیں لکھے بلکہ انگریجوں کی مخبری بھی کی مسلمانوں نے ہی انگریجوں کے اخلاف سب سے پہلے ہتھیار اٹھائے 1772 میں شاہ عبدالعزیز نے انگریجوں کے اخلاف فتوہ دیتے ہوئے اعلان کیا کہ انگریجوں کی غلامی حرام ہے اور ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اپنے ملک اور دیش کی آزادی کے لیے خود کو قربان کر دے 1857 میں ہونے والے ویدروہ کی پلاننگ ایک مسلمان مولوی احمداللہ شاہ نے کی تھی وہ بھارک کے اکیلے انسان تھے جن پر انگریجوں نے پچاس ہزار روپے کا انام رکھا تھا یہ رقم اتنی بڑی تھی کہ راجہ جگنات نے پیسوں کی لالچ میں آ کر احمداللہ شاہ کی مخبری کر دی اور انگریجوں نے انہیں شہید کر دیا بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ 1857 میں شہید ہونے والے 90 فیصد لوگ مسلمان تھے جالیاں والا باغ میں جنرل ڈائر کی گولیوں کا نشانہ بننے والے ادھک تر لوگ بھی مسلمان تھے بھارت کے آزادی کا نیترد کرنے والے سنگٹن انڈین نیشنل کانگریز کے نو سے ادھک پریزیڈنٹ مسلمان رہے گاندی جی نے افریقہ میں جہاں وقالت کی پڑھائی کی وہ کالج بھی ایک بھارتی مسلمان کا تھا اور وہاں جب بھارت میں آئے تو انہوں نے آزادی کے لیے علی بردرس کے ساتھ کام کرنا شروع کیا جو کہ مسلمان تھے بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ 1921 میں گیرل کے مسلمانوں دوارہ انگریجوں کے خلاف لڑی گئے جنگ میں تین ہزار سے ادھک مسلمان شہید ہوئے تھے اور پچاس ہزار مسلمانوں کے زیل میں قید کر دیا گیا تھا یہ آندولن موپلا مسلم آندولن کے نام سے جانا جاتا ہے 1942 میں شروع ہوئے بھارت چھوڑو آندولن کی روپ ریکھا مولانا بلکلام آزاد نے تیار کی تھی سمیدھان نرماتہ ڈاکٹر بھیم راو امبیٹ کر کو پہچان دلانے میں مسلمانوں کا بڑا یوگدان رہا ہے 1946 میں جب بھیم راو امبیٹ کر دلیت ہونے کی وجہ سے الیکشن ہار گئے تو بنگال مسلم لیگ نے انہیں مسلم علاقے سے الیکشن لڑنے کی دعوت دی اس طرح بھیم راو امبیٹ کر سمیدھان سبھا کا حصہ بن سکے اگر مسلمان بھیم راو امبیٹ کر کوئی الیکشن نہ جتاتے تو انہیں کبھی بھارت کے سمیدھان کو لکھنے کا موقع نہ ملتا بھارت کے آزادی کے لیے سب سے زیادہ لیگ شاعری گیت اور کتاب مسلمانوں نے ہی لکھی علامہ اقبال کے ذریعے لکھا گیا سارے جہاں سے اچھا آج پورے بھارت میں گایا جاتا ہے آپ کوئی جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ دیش کے لیے شہید ہونے والا پہلا پترکار مولانا میر باکر ایک مسلمان تھا بھارت کے آزادی کے لیے مسلم راجاؤں اور مہاراجاؤں نے اپنے خجانے کھول دیئے کولکاتا کے حاجی عثمان سعید نے اپنا سبکش بھارت کے آزادی کے لیے قربان کر دیا حاجی عثمان کے امیری کے اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 1920 تک کولکاتا میں بننے والا ہر اسکول اور ہر بڑی بلڈنگ انہی کی تھی کولکاتا کے پہلے سپر ایشٹور قیس بازار کے بنیاد حاجی سعید نے ہی رکھی تھی لیکن بعد میں انہوں نے اپنی ساری دولت دیش کو دان کر دی اور خود ایک قرائے کے گھر میں رہنے لگے امیر حمزہ اور عبدالحبیب یوسف مرفانی جیسے مسلمانوں نے اپنی اربوں روپیہ کی سمپتی دیش کی آزادی کے لیے قربان کر دی سبحاش چندر بوزدور افغانستان میں استحفیت کی گئی سرکار میں نو میں سے پانچ منتری مسلمان تھے بھارت کی آزادی کے لیے دیش بھر میں موجود مسجدوں کو کلوں کی طرح استعمال کیا گیا ان مسجدوں میں صبح سام ہر وقت بھارت کی آزادی کے لیے اعلان ہوا کرتے تھے آزادی کے وقت کوئی مسجد ایسی نہیں تھی جس کی دیواروں پر مسلمانوں کا خون نہ لگا ہو ان سب کے علاوہ ایسے کرونوں مسلمان ہیں جنہوں نے بھارت کی آزادی اور اس کی اسمیتہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا سچ تو یہ ہے کہ بھارت کی آزادی مسلمانوں کے بغیر ممکن نہ تھی بھارت آج بھی آزادی کے لیے مسلمانوں کا احسان مند ہے